کہ رزق کا سلسلہ اتنا عجیب ہے اتنا عجیب ہے کہ گویا کہ اگر انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا رہے ایسا فائدہ کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں جس کو انجام دیا ہو اور ہم مر جائیں اور ہم نے جس فائدے کے بیچ کو بویا ہو وہ انسانوں تک پہنچتا رہے اس طرح کا اگر کوئی فائدہ ہے جس کو آپ لوگ ہم لوگ عامال باقیات و صالحات کے نام سے یاد کرتے ہیں صدق جاریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ستو خسال ینتفع بہل مومن بعد موت ہی چھے چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے مومن اپنی موت کے بعد فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اسے اس بات کا نفع ملتا رہتا ہے پہلی چیز کیا ہے مصفن یقراو فی جو اس کا قرآن تھا پڑھتا رہتا تھا موت آگئی مومن کو قرآن چھوڑ کے چلا گیا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے ولدن صالحون یستغفر اولاد نیک اولاد ہے اس کے لئے استغفار کر رہی ہے یہ نیک اولاد کا کیا سلسلہ ہے بھئی اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا فلسفہ ہے نیک اولاد آپ نے دی معاشرے کو سوسائٹی کو سماج کو یہ نیک اولاد جہاں جائے گی باعث برکت ہے یہ جس سسٹم میں جائے گی وہاں پر اچھا ہی پیدا کرے گی یہ نیک اولاد ہے اس نیک اولاد کی اگر تربیت کی ہم چلے گئے ولدن صالحون یستغفر اولاد یہ استغفار کرے گی ثواب ہم کو ملے گا غرسون یغرسو کوئی کھیتی آپ نے لگائی اس کھیتی کا ثواب جب تک یہ کھیتی باقی ہے چل رہی ہے ثواب آپ کو ملے گا ہے شجرون یغرسو کوئی ایسا درخ لگایا آپ نے آپ کے جانے کے بعد وہ درخ اپنی جگہ پر موجود ہے پھل کا ہے یا بے پھل کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ درخ موجود ہے ثواب ملتا رہے گا صدقہ تو مائنی اجری ہے پانی کا صدقے کا انتظام کر کے چلے گئے آپ چلے گئے ہم چلے گئے صدقہ چل رہا ہے پانی کا ثواب مل رہا ہے او قلیبن یحفرو کوئن خدوا کے چلے گئے کوئن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ثواب ملتا رہے گا سنتن حسنتن ایک ایسا کوئی رسم و روایت ڈال کر کوئی چلا جائے کوئی ایسا رسم و روایت ڈال کر چلا جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد جاری رہے جب تک یہ رسم و روایت جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا مثال دیتا ہوں ہمانیاں ایک ہے رسم و روایت کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے یہ شادی بیعہ ہے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام ہے نہیں ہے بیٹھے تھوڑی دیر اس کے دل کو تقویت ہوتی ہے تو یہ کسی نے دوڑ آغاز کیا ہوگا اس رسم و روایت کا موت ہو گئی اس کے گھر میں گئے فاتحہ پڑی کوئی کام ہے لوگ آ جاتے ہیں اکیلا پننا ہو دوسرات محسوس کرے باپ کا انتقال ہوا ہے ماں کا انتقال ہوا ہے یہ سب کرتے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں کہ سننا تن حسنا تن یو خضب حبادہ اگر کوئی نیک رسم و روایت ڈال کر چلا جائے تو اس کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہے گا مجھے یہ بتائیے کہ جو نیک رسم و رواج کو بچا کر بھی جائے اور داغ بیل ڈال کر بھی جائے اسے کتنا ثواب ملے گا یہ جو ہندوستان پاکستان برے سغیر میڈلیس فاریس دنیا میں کہیں بھی جو شخص قرآن اٹھا کر کھول کے پڑھ رہا ہے ثواب کی خاطر اسے نہیں پتا کہ یہ قرآن بچایا کس نے اور میں ایک معمولی سی مثال دوں آپ کو چھوٹی سی مثال جو آپ کے سامنے کہ جب کوئی شخص پانی پیتا ہے تو معلہ فرماتا ہے لیکل لکبتن حر رہا ہے ہر جگر سوختہ کہ جگر کو تھنڈک پہنچانے کا عجر ہے تو جس نے سبیل حسین ابن علی کی بنیاد ڈالی ہوگی اس کو کتنا ثواب ملے گا اب آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس نے سبیل کی بنیاد ڈالی سبیل کی بنیاد اسی بیٹے نے ڈالی کہ جس نے بار بار مدینی کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنے بابا کی پیاس کے ذکر کو جاگر کیا